اپنی دین سوتری مانگوں کو لے کر چھتیزگر سکول مدھیان بھوجن رسویہ سنگ پچھلے قریب دو مہینے سے ہرٹال پر ہے لیکن ابھی تک کسی نے ان کی سدھ نہیں لی وہیں دوسری اور ہرٹال پر بیٹھے کرمچاریوں کا کہنا ہے مانگ پوری نہیں کی جاتی ہے ہرٹال جاری رہے گی اس کا خامیازہ سکولی بچے بھگت رہے ہیں چھتیزگر کے سکولوں میں مدھیان بھوجن بنا کر بچوں کو کھلانے والے رسویہ کی ہرٹال کا قریب دو مہینے کا وقت بھیت چکا ہے رسویہ کی ہرٹال کی وجہ سے پردیش کے سکولوں میں بچوں کو ملنے والا مدھیان بھوجن ملنے میں پریشانی ہو رہی ہے لیکن سمسیا کے سمدھان کو لے کر نہ تو سرکار اور نہ ہی رسویہ مہا سنگ جھپنے کے لیے تیار ہے رسویہ سنگ اپنی تین سوطری مانگوں کو لے کر عڑا ہوا ہے سرکاری سکولوں میں مدھیان بھوجن پکانے کی ذمہ داری رسویہ سنگ کی ہے سال 2009 سے اب تک ماندے کی روپ میں کیول پندرہ سو روپے دیا جا رہا ہے اس میں کیندر سرکار دوارہ ایک ہزار روپے اور پانسو روپے چھتیس کر سرکار دے رہی ہے رسویہ سنگ اپنا ماندے بڑھانے کی مانگ کر رہا ہے سرکار سے اپنی نوکری پکی کرنے کی مانگ کر رہا ہے ہر تالی رسویوں کا کہنا ہے کہ پندرہ سو روپے کے ماندے میں ان کے پورے پریوار کا پالن پوشن نہیں ہو پا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ماندے بڑھانے کی مانگ کی گئی اس کے باوجود سرکار اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے اس کے علاوہ سالوں سے انہیں ریگولر کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے لیکن اب تک کسی بھی سرکار نے نیمتی کرن نہیں کیا اوپر سے بینا کسی وجہ کام سے کبھی بھی ہٹا دیا جاتا ہے اس منمانی کو تدکال بند کر دیا جائے یہ مانگے ہیں چار ستمبر سے گھرنا پر بڑھتے ہیں دو مہاں ہونے والا ہے مطلب کلیکٹر در دیا جائے رسویہ کو پدر جاری کیا جائے رسویہ کو نکال بہار بند کیا جائے حرطال کے پچپن دن سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے لیکن نہ تو سرکار اور نہ ہی حرطالی رسویہ جھکنے کے لیے تیار ہے رسویہ سنکہ کہنا ہے کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوتی ہم کام پر نہیں لوٹیں گے سرکار اور رسویہوں کے اس اڑیل رویہ کا حل کب تک نکلتا ہے یہ تیہ نہیں ہے لیکن اس کا خامیازہ سکولوں کے وہ بچے بھگت رہے ہیں جنہیں ان رسویہوں کی وجہ سے مدیان کا اچھا پھوجن مل پاتا تھا بیٹھے لگ بھگ دو مہنے سے رسویہ سنگھ کے کرمچاری جو ہیں اندولن میں ہیں ان کا صاف سور سے کہنا ہے کہ پچاس روپے پرتی دن کے در سے جیون یاپن کرنا اسمبہ سا ہے کم سے کم کاریکٹر در کی جو سیلری ہے انہیں موہیاں کرا جائے تاکہ ان کے جیون کو بہتر طریقے سے وہ جی سکیں اب دیکھنا ہوگا کہ ایسے میں کب تک ان کی جو مانگیں ہیں پوری ہو پاتی ہیں اور رسویہ سنگھ ہر تال چھوڑ کر واپس اسکولوں میں پہنچتا ہے نیو جی سٹیٹ کے لئے میں جیند کمار رنگاری انتاگڑ